بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام نیوز ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہا اقبال آئینی عدالت ناگوزیر ہے عدالت نظام ٹوٹ چکا ہے ہم عدالتی صلاحات ضرور متعارف کرائیں گے یہ کہا گیا ہے بلاول بٹو زرداری کی طرف سے جو کہ آج سندھ ہائی کورٹ بار اسوسیشن میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کسی ایک شخص یا جج کے لیے آئین اور قانون میں ترمین کی حق میں نہیں ایسے قانون سازی نہیں کرنا چاہتے جو کسی ایک کے حق اور دوسرے کے خلاف میں ہوں ججز کے عمر کی حد سے متعلق بلاول بٹو نے کہا کہ ہماری رائے میں آئینی عدالت کے جج کے عمر کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے بلکہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا تایون ٹام کی بنیاد پر ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے ہر جماعت کی اپنی اپنی رائے ہے جبکہ ہم دوسری طرف بات کریں مقصود نشستوں سے متعلق جسٹس یاہیہ آفریدی کا جو اضافی نوٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کانسل کے مقصود نشستوں کی حصول کے لیے درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے اسے ہم نے دیکھا کہ پشاورہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے تاہم اپنے اضافی نوٹ میں جسٹس یاہیہ آفریدی کی طرف سے الیکشن کمیشن کی کردار پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دورانی سمات جو ریکارڈ الیکشن کمیشن کے جانب سے فراہم کیا گیا ہے اس کے جانچ پرطال پر یہ بات سامیہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اقدامات اٹھائی اس پر مجھے گہری تشویش ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی امیدواروں کو جیتنے کے بعد بطور آزاد امیدوار ڈیکلیئر کیا جبکہ قانون اور قوائد ای سی پی کو ایسا قدم کرنے کی اجازت نہیں دیتے آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ اور دو سو انیس ای سی پی کو یہ منٹ لیر دیتا ہے کہ وہ جو الیکشن کا انعقاد ہے صاف شفاف اور قانون کی مطابق کرے لیکن سمات کے دوران جو چیزیں سامنے آئی ہوں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ای سی پی اپنے آئینی فرائز قانون کی مطابق سر انجام نہیں دے سکا جسٹس یاہیا پریدی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ای سی پی ساتھ روز کے اندر آم الیکشنز میں جیتے ہوئے امیدواروں سے متعلق اپنی نوٹیفیکیشن پر نظرسانی کرے متعلقہ پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں الورٹ کرے چلنج کے اپنے پینل کو انٹروڈیوز کر رہا ہوں تو پاکستان مسکر ملیک نون سے آج مجھے جوائن کیا ہے کیرن عمران ڈار صاحبہ نے پاکستان تریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں شوکت بسرا صاحب اور سینئر تجزیہ کار ہوں گے اپنی تجزیہ دی رائے ہمیں دیں گے نعیم قریشی صاحب محصد موجود ہیں تو سب سے پہلے میرا سوال ہوگا کیرن صاحبہ آپ سے کیرن صاحبہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگر ہم سیاسی محول میں دیکھیں جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے ہے حکومت کی طرف سے بڑے کنسرنز شو کیے جارہے ہیں پہلے تو یہ بتائے گا کہ حکومت کی کنسرنز کیا ہیں تحفظات کیا ہیں کیوں نہیں قبول کر پا رہی جو یہ فیصل آئے ہے کہ تمام مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو وہاں آپ کا شکریہ کہ آپ نے نیو چینل پر مجھے بڑایا جہاں تک آپ نے کہا تحفظات کا کمال ہے کہ جو فریق سپرنگ کورٹ میں گیا ہی نہیں اس کو انصاف مل جائے یہ مثال ایسی ہے کہ کوئی سپرنگ کورٹ میں کوئی گیا ہو اور فرد جرم ان پر نہ ہوا ہو اور کہا گیا ہو کہ اس کو بری کر دیا جائے اور جو قاتل ہے اس کو لے کر آیا جائے تو یہ تو قاتل تو رہا نہیں جاتا البتہ وہ شخص مظلوم ہے یا وہ مجرم ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے یہاں پر فریق ہی نہیں ہے بی ٹی آئی نہ ہائی کورٹ میں نہ پشاور کورٹ میں نہ ایکشن کمیشن کے سامنے نہ سپرنگ کورٹ کے سامنے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ انہیں ریلیف کیسے مجھ سکتا ہے تو ہمارے ہمارے جو مسلمی نون کے تو تحفظات یہ ہیں کہ جو شخص سپرنگ کورٹ کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہا جس کی فائل ہی نہیں ہے جس نے جو جو اپنی مدد کے لئے پہنچا ہی نہیں ہے اس کے گھر اس کو بتایا جائے رہا جی آپ کا گھر یہاں پر ہے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو مدد دے رہے ہیں یعنی اس میں تحفظات نہ ہو تو کیا ہو یعنی آپ ریورس کر رہے ہیں آپ آئین کو ریورس نہیں کر سکتے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پارلیمان ہے اچھا آکرین سیبا چلے فیصلہ تو آ گیا تنقید کرنا آپ کا بنتا ہے بجائے تنقید کرنا لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں کہ فیصلہ آ گیا ہے پی ٹی آئی کی حق میں اب اس سے بھی بڑا بینچ بنے گا آپ کی حق میں فیصلہ آئے گا تو پھر یہ گیم آپ کی حصے میں آئی گی ورنہ پھر یہی تاثر جا رہا ہے کہ جب فیصلہ آپ کی حق میں آتا ہے پھر وہ آپ کے لئے ایکسپٹیبل ہوتا ہے ورنہ آپ ایکسپٹ نہیں کرتے دیکھیں فیصلہ یا حق میں آتا ہے یا مخالف آتا ہے بلکو ٹھیک کہہ رہی ہاں لیکن فیصلہ آئینی بھی تو ہو نا یہ آئین کی یہ سپریم عدالت ہے یہ آئین نے ان کو اجازت دی ہے آئین نے ان کو یہ اختیارات دی ہیں تو فیصلہ بھی تو آئین اور قانون انہوں نے جو حلف لیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق لیا ہے تو انہوں نے فیصلے بھی تو آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں نا تو کہاں ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ جو شخص حاضر نہیں ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے مجھے آپ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ تصادم ہے آئین کے ساتھ جو شخص پیش ہی نہیں ہوا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ کیسے پوسیبل ہے یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک جماعت جسے ازار جسے ازار لیٹھ کے طرف سے آپ کو ویسے تو مبارک بات بھی بنتی ہے لیکن کرن صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک فریق ہے ہی نہیں لیکن اس کو بھی آپ ریلیف دے رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ فیصلہ تو آ گیا چلیں ان کی طرف سے تنقید بھی کی جارہی لیکن وہ پوائنٹ یہ ریز کر رہے ہیں کہ آپ تو فریق ہی نہیں تھے لیکن فیبی آپ کو ریلیف ملا یہ جو فارم فارٹی سیون کی جلی حکومت ہے جس طرح پنجاب پولیس ان کی غلام ہے اور ان کے گلو بٹھ ہیں اسی طرح ان کو عدالتیں چاہیے اور جو ان کا حکم ہو وہ تسلیم کریں اگر وہ تسلیم نہ کریں تو گلو بٹھوں کے ذریعے ٹرکوں میں ان کو بھر کے سپریم کورٹ پر یہ حملہ کر دیتے ہیں اور ادروائز یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان کو گالی گلو شروع کر دیتے ہیں اور جو ہاری ہوئی میڈم تھیف منسٹر ہے جو ٹک ٹاکر وزیر حالہ ہے جو خود ہاری ہوئی ہے وہ جب فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا تو وہ شام کو بیٹھ جاتی ہے کہتی ہے ججز کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں یہ اصل میں شریف مافیا وہ مافیا ہے جو پاکستان میں یہ چاہتا ہے کہ ججز ان کی مرضی کے ہوں عدالتیں ان کی مرضی کے ہوں الیکشن کمیشن ان کی مرضی کا ہو تمام ایمپائر ہماری مرضی کے ہوں بے شک ان کا لیڈر نواز شریف جس کی احسیت اب یہ ہے جس کے نام پہ مسلم لیگ نون ووٹ لیتی ہے وہ بچارہ ہار گیا ڈاکٹر یاسمین راشت سے تو ان کی کیا بات ہے پاکستان میں اس وقت نہ کوئی آئین ہے قانون ہے یہ سمجھتے ہیں کہ قانون آئین عدالتیں ہمارے گھر کی لونڈی ہیں ہم جو چاہیں پاکستان میں چونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس قوم کی لوٹی ہوئی دولت ہے ہمارے پاس قوم کا لوٹا ہوا منڈیٹ ہے ہمارے پاس قوم کے لوٹ ہوئے ووٹ ہیں اس لیے ہمیں ہم جو کریں جس طرح مارڈل ٹون میں ہم نے قتل عام کیا تھا جس طرح ہم نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کر دی تھی تو سو ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو یہ صحیح کہتی ہے کہ فیصلے ان کو وہ چاہیے جو ان کے حق میں ہوں یہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہو یا صحیح یہی تو بات سمجھ نہیں آتی کہ جب فیصلے حق میں آتی تو پھر خوشی نہ حق میں ہوں تو پھر اس کے خلاف آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نائم کنشی صاحب صورتحال کچھ سمجھ نہیں آرہی مہا مجھے ایک بات کہنے دیجئے گا مہا بات یہ ہے کہ ابھی تو پاکستان کے اندر نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے نہ عدالتیں ہیں بلکہ حد تو یہ ہے کہ ججز جنہوں نے ہم انصاف دینا ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے ججز وہ اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں جن سے ہم انصاف لینے جاتے ہیں عدالتی صلاحات لا تو رہی ہے حکومت تھی آپ ان کا ساتھ دینا نائم کنشی صاحب حالات آپ کے سامنے ہیں کونسی حکومت کونسی حکومت میں آپ کی طرف آوں گی نائم کنشی صاحب حالات بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں حکومت عوام سے ہوتی ہے حکومت بوٹوں سے ہوتی ہے حکومت جال سالی سے نہیں ہوتی ہے نائم صاحب سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر اداروں میں تناؤ کافی آگیا ہے اگر فیصلہ حق میں آئی تو پھر قبول کر ہی آجاتا ہے ورنہ پھر جو محول آپ کے سامنے وہی لیکن پارلیمنٹ کا جو حکم ہوتا ہے جو ڈیسیون ہوتا ہے وہ تو حرف آخری سمجھا جاتا ہے اس کو تو ماننا ہوتا ہی ہے لیکن ہماری جو وفاقی وزیر قانون ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے جو قانون سازی ہے وہ عدلیہ کی فیصلوں سے بالاتر ہے نہیں شکریہ دیکھئے ایسا ہے کہ صورتحال کو جان بوجھ کے کامپلیکیٹیٹ کیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ وزیر قانون اور ان کی جو ٹیم ہیں اسی طرح جو مسلم لی کے دوست ہیں میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کا جواب دینے کے لیے شوقات بسرہ سا موجود ہے لیکن جہاں تک نون کا معاملہ ہے آئینی فیصلوں کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے اس معاملے میں نون کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بہت خراب ہے اور دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ کہنا آکر ٹی وی پہ کہ جی مجھے فلا بات چونکہ سمجھ نہیں آ رہی لہٰذا یہ آئین سے متصادم ہے دیکھئے تیرہ ججیز میں سے گیارہ ججیز نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں اور پی ٹی آئی سیاسی طور پہ ایک بڑی پارٹی تو ہے اسے آپ یک سر نکال تو نہیں سکتے دوسری بات ہے کہ وہ فریغ بننا چاہتے تھے فریغ بننے کی ان کی اپلیکیشن بھی تھی جو کہ تفصیلی فیصلے کسکر بھی ہے دوسری بات یہ ہے آپ دیکھیں یہ کتنی عجیب و غریب دلیل ہے کہ ایک اتنی بڑی سیاسی پارٹی کو تو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن سے آؤٹ کر دو یہ آزاد امیدوار ہیں یہ پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں انہیں انصاف کیسے دے دیا دوسری طرف آپ ان کو خصوصی نشستیں دے رہے جنہوں نے الیکشن ہی نہیں جیتا یعنی جن کا کوئی حق سرے سے بنتا ہی نہیں ہے تو ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابقے انہیں سیٹے دے رہے ہیں آپ خود بتائیے کہ فرنو رحمان صاحب کی پارٹی نے خیبر پختون فار میں کتنی سیٹے جیتی ہیں انہیں آپ مفتوز نشستیں بھی دے رہے ہیں انہیں آپ سینیٹرشپ بھی دینا چاہتے ہیں تو وہاں تو آپ کو قانون نظر آتا ہے اور یہاں ایک پارٹی جس کو الیکشن کمیشن چیپ جسٹس آف پاکستان کے کہنے کے مطابق ان کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا یعنی یہ ساری بات آپ ختم کہاں سے کریں گے کہ چیپ جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں اور وہ دو جسٹس جنہوں نے تلاف کیا تھا انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ انتالیس سیٹے دے دو اکتالیس نہ دو تو سیٹے دینے پہ وہ بھی راضی تھے صرف بات ہی تھے کہ انتالیس دی جائے اسی دی جائے تو جو بات سپریم کورٹ کے جسٹس کہہ رہے ہیں ان کے بارے یہ بات کہیں دوسری بات دیکھئے یہ جو آئین کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپیریئر ہے پارلیمنٹ کے سپیریئر ہونے کے بارے میں جو آئین کے بانی تھے ذلفقار علی بھٹو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اس آئین میں دو قدغنیں لگائی ہیں ایک یہ کہ کوئی قانون ناپذ العمر نہیں ہو سکتا جو انسانی بھولی آدھی حقوق کے خلاف ہو دوسرا یہ ہے کہ عدلیہ کے حقوق جو ہے وہ غصب نہیں کی جا سکتے عزلیہ کو جو ہے آزادی پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی تو یہ بات انہوں نے کہی تھی جنہوں نے یہ آئین بنایا تھا اب جہاں کہ جی آپ دیکھئے آپ خود بتائیے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے کبھی پچھتر سالہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے خلاف ہائی پورٹ سے سپیر کورٹ جاتا ہے سپیر کورٹ سے ایڈکیشن جیتا ہے تو بات یہ ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نائم صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کیرن صاحبہ بڑا اچھا یہ پوائنٹ ریس کیا ہے نائم صاحب نے وہ کہہ رہی کہ چلے مقصود نشستیں آپ کی طرف سے جو حق جمعنی کی کوشش کی جارہی ہیں نون لیگ کی طرف سے کسموں سے آپ یہ نشستیں مانگ رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے کچھ یہ بھی سمجھا دیں کہ نون لیگ مقصود نشستوں کی طرف کیسے آ سکتی ہے دیکھیں پہلے جو انہوں نے بھی بات کہی کہ آپ سب لوگ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جو پارلیمان ہے وہ سپریم ہے اور جو بھی ادارے ہیں چاہے وہ عدلیہ ہے یا وہ الیکشن کمیشن ہے وہ جتنے بھی اخترارات لیتا ہے وہ اس آئین سے لیتا ہے آپ نے ابھی بات کہی جو تذیر نے گا یہاں بیٹھے میں انہوں نے کہا کہ بھٹو جنہوں نے یہ آئین بنایا 1973 کا انہوں نے کردگن لگائی اور آج آج وہی عدلیہ وہی عدلیہ یہ بات مان رہی ہے یہ بات مان رہی ہے کہ ان سے غلطی ہوگی 45 یئر لگے عدلیہ کو یہ بات ماننے میں کہ انہوں نے جس شخص نے اس پاکستان کا آئین بنایا جو اب تک چل رہا ہے اس شخص کو تختہ دار سے لٹکایا گیا سو قدگرن لگانا اور پھر غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو صدھارنے پارلیمان کا کام ہے پارلیمان ان غلطیوں کو صدھارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم وہ قدگرنیں لگائیں جس سے یہ غلطیاں دوبارہ ریپیٹ نہ ہو ہم بھٹو صاحب کو تو نہیں لے کر آ سکتے یعنی بھٹو صاحب کا نوازتے کو نہ ان کی کسی بیٹی کو نہ ان کے بیٹے کو ان کے نوازتے کو تاثر تو یہ بیچار ہے کہ حکومت بھی بکھلاہٹ کا شکار ہے غلطیاں کرے پریکٹس ان پروسیجر بلکی بات کر لیں جب اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ ججز کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ایسا کے امینٹمنٹ سامنے آ جاتے ہیں اب آپ دیکھنا دوبارہ سے وہ چیلنج کی طرف آ رہا ہے اپنی ہی ترمیم پر ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں دیکھیں آپ ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ پبلک کو جلدی انصاف ملے اس کا دیکھ اس چیز کی آپ روح کو تو دیکھیں کہ ہم اس کے اندر کیا لے کر آ رہے ہیں جلدی سے جلدی انصاف ملے اس سسٹم کو سپیڈ اپ کرنے کے لئے کام کیا جا رہے ہیں تو آئین تو اتفاہ بن جاتا ہے قانون بھی بن جاتا ہے ہم اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں ہم آئین میں بھی ترمیم کرتے ہیں جس کے لئے ٹو تھر کی دوت پرتی ہے اور ہم قوانین جو آتے ہیں ان قوانین میں بھی ہمیں اس میں آمنمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے وہ آمنمنٹ ہم کرتے ہیں یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم ہی کر سکتے ہیں اس لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتی وہ ایکٹ آیا ہے آپ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اس سسٹم کو روکا نہ جائے انصاف کے سسٹم کو چیف جسٹس ہیں پھر سینئر جج آ رہا ہے اس کے بعد چیف جسٹس جو ہے پہلے یہ تھا کہ دو سینئر موسٹس ججز آئیں گے اب جو چینج آیا ہے وہ سب کو رٹ گیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس سسٹم کو بند گلی میں لے کے جانے سے روکنے کے لئے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف نہ ملے تو چلیں ٹھیک ہے ہم پھر نہیں دیتے بلاول بھٹوں کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جو آئینی عدالت ہیں وہ تو بند کی رہی گی جو عدالتی صلاحات ہیں وہ تو ہر صورت میں ہم کر کے رہیں گے تو پھر آپ کے پاس ایک اپشن بچتی ہے کہ آپ اپنے بندوں کو بچا لیں کہیں گے نا مہا پہلی بات تو آئین ہے وہ سپریم ہے تمام ادارے آئین کتابیں ہیں خواہ وہ پارلیمنٹ ہو خواہ وہ عدلیہ ہو خواہ اسٹیبلشمنٹ ہو یہ سارے آئین کتابیں ہیں آئین ان کتابیں نہیں ہیں اس وقت پارلیمنٹ کدھر گئی تھی جب پارلیمنٹ کے اندر نقاب پوزیوں نے اور نامعلوموں نے حملہ کیا اور بتیاں بند کر کے ایم این ایز کو اٹھا کے لے گئے فارم فارٹی فائیو بالوں کو تو یہ یہ بچارے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ تو ہمیں تو ترس آتا ہے نواز شریف کسی وقت میں زمانے میں لیڈر تھا پارٹی تھی اب پاکستان میں صرف اور صرف تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے باقی تو سارے بچارے کوئی کونسٹروں منتقب ہونے کے قابل نہیں رہے اسی لیے تو یہ بھوٹوں کے تصموں کو لٹکے ہوئے ہیں اسی لیے جنہوں نے مسلط کیا یہ ان کے گنگ آ رہے ہیں اس لیے وہ جو چاہتے ہیں کہ سٹینڈ اپ یہ سٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سیڈ ڈاؤن یہ سیڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاس کرو قانون یہ کہتے ہیں حاضر جناب بات یہ ہے اس وقت پاکستان میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں قانون نہیں بلکہ جنگل کا قانون ہے یہ بچارے تو جو فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں یہ بچارے تو پچاس پچاس ہزار سے مریم بی بی آ رہی ہوئی میاں نواز شریف بھارا ہوا چباز شریف بھارا ہوا میں اپرز کروں بل نہیں پاس ہوتا تھا ان سے بل نہیں پاس ہوتا تھا مہا میں آپ کو ارز کرتا ہوں کرنڈار آپ اپنی باری پہ بات کیجئے گا کرنڈار آپ اپنی باری پہ بات کیجئے گا میں یقین منہ ہم تو کسی بات کا جواب اس لیے نہیں دیتے نہ آپ کو عوام سنجیدہ لیتے ہیں بلکہ آپ ٹی وی پہ اداکاری کر لیں ٹی وی پہ بڑھ کے مار لیں کہیں جی ہم سیاسی جماعت میں کرنڈار آپ کو بتاؤں سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ ووٹوں سے ہوتی ہے اگر کرنڈار ووٹ لیتی ہے نواز شریف کے نام پہ اس باؤ جی کے نام پہ جو بچارہ کبوتر اڑھانے آیا تھا وزیراعظم بننے آیا تھا سنا وہ بچارہ پتلی گلیز اب واپس آر ہے لنڈن دوبارہ اب وہ نواز شریف نہیں رہا اب وہ سیاست نہیں رہی اب پاکستان بدل چکا ہے اگر آپ نے بات کہی ہماری ہم تو ساڑھے تین سال اس پاکستان میں حکومت میں آئے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں لیکن ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جی آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ لے کر آتی ہے آپ کو جنرل فیض لے کر آتا ہے کہا گیا جی آپ کو پاشا لے کر آتا ہے ظہیر الاسلام لے کر آتا ہے آج عمران خان کے ساتھ کون کھڑا ہے آج ایک طرف تمام سیاسی کچرا تمام ایسٹ انڈیا کمپنی کی جماعتیں تمام ایک دوسرے کے چٹھے وٹے اب آپ نے بلاول کا نام لیا یہ تمام ایک ہی تھالی کے چٹھے وٹے ہیں ان کے مفادات اکٹھے ہیں یہ جب کمرے میں بیٹھتے ہیں انہیں کیا لڑنا نہیں خان آ جائے گا یہ بغز عمران میں اکٹھے ہیں بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں تحریک انصاف ساڑھے تین سال رہی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں بے شک فراڈ حکومت ہے جانلی حکومت ہے بسم اللہ کریں بنائیں آپ کوئی کمیشن بنائیں آپ دوزہ اٹھارہ پہ کمیشن ہماری تو درخواست ایک پڑی ہے قاضی صاحب کے پاس جو اس جانلی نظام کی انشورنس پالیسی ہیں قاضی فائزی صاحب اور دوسرے شوکت بصرا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاس جماعت صرف پی ٹی آئی ہی ہے اور بیل تو پھر آپ سے بھی دینہ پاس ہو رہا چلے وہ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ایجنسیوں کے ذریعے مدد لی جاتی رہے تو پھر آپ بھی مدد لے لینا کچھ تو آپ کو بھی کامیابی حاصل ہو پہلی بات تو یہ بیل نہیں ہے یہ ترمیم ہے جس میں ٹو تھرڈ مجورنٹی کی ضرورت ہے جو آئین میں ترمیم کا جو رول ہے وہ ٹو تھرڈ کا ہے پہلی بات تو یہ بیل نہیں ہے ان سے تو ان سے تو کوئی بیل نہیں پاس ہوتا تھا میں بسر صاحب مجھے بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں دہ 2008 سے ہوں بسر صاحب بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں مجھے تو آج تک مجھے تو آج تک کوئی فون نہیں آیا مجھے تو آج تک کوئی فون نہیں آیا کہ جی یہ قانون ہے اور آئیں اور اس قانون کو پاس کرنے کے لیے بورٹ ڈالیں یہ تو اکسپ کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھے گا ضرور کہ ساڑھے تین ساڑھ بلکل ان کی حکومت رہی تحریک انصاف کی حکومت رہی اس عمران خان کی حکومت رہی جس نے جو ہاتھ ملانا جنہی جس کو لگتا تھا ویسے ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا لیکن اس سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا تھا اپنے بغز عمرانی میں تو آپ رہے ہیں آپ کی تمام سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے مسلمی نون کی سیاست اس پاکستان کے گرد گھومتی ہے آپ لوگوں نے کہا کہ جی عمران نہیں تو پاکستان نہیں خدا کا خوف کریں خدا ہم نے تو کبھی نہیں کہا بلاول نے تو کبھی نہیں کہا کہ آج بے نظیر مر گئی ہیں ان کی والدہ مر گئی ہیں تو پاکستان نہیں نواشر صاحب کو کبھی جلہ وطن کر دیتے تھے کبھی کیا کر دیتے تھے ہم نے تو کبھی نہیں کہا آپ عمران خان صاحب کی گردی گھومتے رہے ساڑھے تین سالوں میں مجھے بتائیں کیا 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 سوائے اپوزیشن کو کھڑے لائن لگانے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے علاوہ شوکت صاحب بتائیے گا کہ آپ نے اپنے دوری حکومت میں کیا کیا سوائے اپوزیشن کو کھڑے لائن لگانے کے ایک بریک لے لیتے ہوں بریک کے بعد میں شوکت صاحب آپ کے سارے سوالوں کا جواب لوں گے جو کیران صاحبہ کی طرف سے سوال اٹھائے گئے ہیں stay with us جی welcome back نعیم کرشو صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکہ پورا ملک کی یہ چیز دیکھ رہا ہے عوام پریشان ہے کہ اداروں کی لڑائی ہو رہی ہے مہا سرائی کا سلسلہ جاری ہے ایک طرف سے احکامات جاری ہوتے ہیں order آتے ہیں ڈسین یا نہ آتے ہیں لیکن دوسرے طرف سے وہ پھر ماننے سے انکار ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آرہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملہ پھر sum up کیسے ہوگا کیونکہ ملک کو آگے بھی تو بڑھانا ہے صرف اس سے جنگ میں تو نہیں رہنا یقیناً ملک تو آگے بڑھے گا دیکھئے ultimately سپریم کورٹ کی جو راہ ہے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہی پریوین کرے گا چاہے پارلیمنٹ ہو اور چاہے الیکشن کمیشن ہو کوئی دوسرا ادارہ ہو سب کو ججمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور یہی پاکستان کے سیاسی بہران کا حل ہے وزیر آزم صاحب بار بار اپنی تفریروں میں یہ فرماتے ہیں کہ جب تک سیاسی بہران ختم نہیں ہوگا معاشی بہران بھی ختم نہیں اب اگر حکومت معاشی بہران کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہے تو حکومت کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ مان لے جائے اور اس کرائیسس کو دور کیا جائے اگر آپ اس طرح کے کرائیسس خود پیدا کرتے رہیں گے دیکھئے معاشیات معیشت کی جو صورتحالی اس وقت بہت نازک ہے بے شکر اس تاریخ کو یعنی کل جو ہے وہ آئیم ایپ کے ساتھ ان کے ایگزیکٹی بورڈ میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا اپروول ہو جائے ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے لیکن اس کے بوجود پاکستان کو پانچ بلیئر ارز چاہیے ہر سال اگلے چار سال پچیس ارب ڈالر ہمیں قرض دینا ہے یعنی سو ارب ڈالر کا قرض دینا ہے اور ہماری انڈسٹری چل نہیں رہی ہماری معاشی عرد بہت پتی ہے ہم صرف دو روپے کسی چیز میں کم ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ معیشت صحیح ٹریک پہ آگئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے معاشی علاق بہت خراب ہے اگر حکومت نے تین سے بیٹی سے کام نہیں لیا اور اس مسئلے کو اپنی ناک کا مسئلہ بنائے رکھا اگر معاشی بہران سے نکلے تو پھر سیاسی بہران کو بھی حل کرنا ہوگا شوکت بسرہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تریقین صاحب بڑی آج کل ایکٹیو نظر آ رہی ہے جارہانہ سیاست کے موڈ میں ہیں جل سے کیے جا رہے ہیں اشتیال انگیز تکریر کیا جاری ہے لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے آپ بانی پی ٹی کو رہا کر آ پائیں گے وہ تو پھر آپ کو الٹی میٹلی بیٹھ نہیں ہوگا مزاکرات کی ٹیبل پر آنہی ہوگا دیکھیں مہا اب کوئی حل نہیں رہا کہ پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے چیف جسٹس کاضی فائززہ عدالت میں بیٹھ کر صحافیوں کو کہتے ہیں کہ یہ ڈالروں والے صحافی ہیں وہاں بیٹھ کے وکلا کو گالی گلوچ کرتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی آئین نہیں کوئی قانون نہیں کوئی عدالتیں نہیں بچیں ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا ہے بندوق کے زور پر اس کے بعد کیا حل رہ جاتا ہے سوائے اس بات کے کہ قوم اس کو ازاد کرانے کے لیے باہر نکلے یہ چند گھرانے ہیں یہ شریفوں کا ٹولہ ہے یا زرداریوں کو ٹولہ ہے یا چند یہ ان کے سہولتکار ہیں یہ لوگ ہیں جن کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان کا سارا مال لوٹ کر کوئی دبائی لیگس آئیں آپ دیکھ لیں پنامہ لیگس دیکھ لیں ایون فیلڈ دیکھ لیں سویزر لینڈ دیکھ لیں کہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے باہو جی کا پیسہ ہے زرداری صاحب کا پیسہ ہے ریٹائر جینرلز کے پیسے ہیں بیروکریٹس کے پیسے ہیں چند بزنس مینوں کے ہیں تو ان حالات میں سوائے جد و جہد کے اور کوئی اور راستہ بچا نہیں ہے قوم بھوک سے مر رہی ہے مہگائی سے مر رہی ہے روٹی نہ ہونے سے بچوں کے والدین اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں اور یہ جو ٹولہ ہے جنہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے یہ وہاں بیٹھ کر اپنی جنلی حکومت بچانے کے لیے ججز ازاد عدلیہ پر حملہ آور ہیں اپنی جنلی حکومت کو بچانے کے لیے قانون سازی پہ قانون سازی کر رہے ہیں رات کے بارہ ایک بجے کرن بہنیں میری ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں پر پارلیمنٹ میں وہاں پر بند کیا گیا اور کسی کو بچارے کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے کون سی ترمیم آنے والی ہے وہ ان کا ایک وزیر قانون ہے اسے پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے تو اس کو اچھل کے جناب کہاو ابھی ابھی مجھے وہ مسفدہ ملا ہے جب میاں نواز شریف کو نہیں پتا شباہ شریف کو نہیں پتا ان بچاروں کو نہیں پتا تو بتائیں کیا کریں کدھر جائیں آپ بھی اپنے بندوں کو نہ بچا لیں کیونکہ حکومت بڑی ہمیں نظر آ رہی متحاری کچھ بھی ہو سکتا آپ کے بندیں ٹوٹ سکتے ہیں پہلی بات تو ان کو پہلی بات ان کو حکومت نہ کہا کریں ان بچاروں کو ملازم کہا کریں ان بچاروں کو مجھے تو تر ساتھا یقین مانیں ان سیاسی اداکاروں پر سیاسی مسخروں پر جو ان کا اپنا لیڈر ہار گیا تو یہ کیا ان کو حکومت کہتی ہیں بات یہ ہے بلکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں اس وقت ہماری سیٹیں قاضی فائزہ صاحب ترامیم لانے کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری سیٹیں چین رہے ہیں پہلے ہمیں ٹوٹھرٹ میجورٹی دی فارم سنتالیس میں بدل اس کو چین لیا اب کیا ہو رہا ہے اب وہی لیاقت چٹھا نے جو بات کہی تھی آپ کو یاد ہوگا کمیشن ناول پرنڈی نے انہوں نے کہا چیف الیکشن کمیشنر قاضی فائزہ صاحب اور میں نے مل کر ستر ستر ہزار ووٹوں سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہروا دیا اور مجھے بتائیں کدھر گیا لیاقت چٹھا اس کو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا اور آپ کی بات سے میں سو فیسٹ اتفاق کرتا ہوں ہمارے انہوں نے آٹھ دس لوگوں کو اغواہ کر لیا تھا ایم این ایس کو اچھا اس سے پہلے کیا کیا انہوں نے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اغواہ کیا ان ایم این ایس کی اور کیا کہا شوکت بسر صاحب مجھے بلکہ ایک بات سمجھ نہیں آتی سنیں 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 تو پھر کی پی کی میں بھی آپ کی حکومت نہ ہوتی کی پی کی میں آپ کی حکومت ہے تو وہاں پر شفاف الیکشن ہوئے میں دیتا ہوں جواب آپ کو ماہ جی ماہ میں دیتا ہوں جواب ہمارے جب ان ماں بہنوں بیٹی کو اغواہ کیا گیا ایم این ایس ایم پی ایس کی تو انہوں نے کہا ماں کو لے جاؤ ووٹ دو بہن کو لے جاؤ ووٹ دو بیٹی کو لے جاؤ لیکن ووٹ دو کس کے لیے ہم نے ترامیم کرنی ہے ہم نے جلی حکومت بچانی ہے قاضی فائزہ کو ایکسٹینشن دینی ہے اب رہی بات ہمارے ایم این ایس کو اب دوبارہ اغواہ کر رہے ہیں ان پر ترہ ترہ کے مقدمات در جو رہے ہیں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں جب شوکت بسراہ کی زبان بندی کے لیے کہ شوکت بسراہ بہت بولتا ہے یہ جالی حکومت کو بڑا آڑے ہاتھوں لیتا ہے مجھے نوٹس بیج دی ہے اینٹیکریپشن کا تو میں کرن ڈار صاحبہ یہ آپ کے جو انتقامی کاروائیاں آپ کرتے ہیں یہ شریف مافیا یہ پرانا اسی کام کا ہے لیکن یہ ایٹی نائنٹی نہیں ہے چلے کرن صاحبہ انتقامی سیاست کو ختم کرنا چاہیے آپ ہی پہل کر لیں گورمنٹ میں رہتے ہوئے اور کرن صاحبہ بتا دیجئے کچھ اندر کی خبر بھی دے دیں کتنے بندے آپ نے توڑ دی ہیں اس آئینی ترامیم کو پاس کرانے کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی تو اس وقت بڑی پریشان نظر آرہی ہے کچھ اندر کی گیم کیا چل رہی ہے بتائیے گا بلکل ہم پریشان نہیں ہے آپ کو کس نے کہا ہم پریشان ہیں اچھا ایشوکر صاحب اب آپ کی پاس سوگن کی پہلے پہلے کرن صاحبہ سے شوکر بستا صاحب نے شوکر بستا صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے بہت بڑی جماعت ہے الیکشن کمیشن نے آپ کو بار بار کہا انٹر پارٹی الیکشن کرائیں نہیں میں نے یہ کہا کہ اب پارٹی ہے پاکستان میں صرف تحریک انصاف اور وہ پارٹی بچی نہیں ہے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے جا رہے تھے وہ کرائے بھی گئے تو ان کی ہی گاؤں میں اتنی بڑی پارٹی نہ لاہور ملا نہ پنڈی ملا نہ فیصلہ باگ ملا نہ ملتاں ملا کہ بڑے بڑے شہر ہی چلیں آپ کی حکومت ہے چیکھیں بلسرا صاحب میں اپنی بار میں بول رہی ہوں اگر باؤ جی نواز شریف آر گیا جن کے نام پر آپ ووٹ لیتے ہیں تو جیتا کون ہے یہ مجھے بتا دیا آپ کے پاس پیپس پارٹی کے لوگ آئے تھے نہیں سورہ تو صحیح نا آٹھ فروری کے بعد آپ کے پاس پیپس پارٹی کے لوگ آئے تھے آئیں مل کے حکومت بنائیں تو آپ بنا لیتے تو پھر دیکھیں پہلے آپ لوگوں نے کیا پینتیس پنچر پینتیس پنچر بھی آپ نے پانچ سال خدا دیئے پھر آپ آپ فارم سنتالیس کی بات کر رہے ہیں فارم سنتالیس سے پہلے آپ کے پاس ندیم چند ساتھ آئے تھے چلے آئیں حکومت بناتے ہیں آپ نے کہا نہیں اس لیے کہ پاکستان بھرانوں میں تھا کہ آپ سنبھار نہیں سکتے تھے آپ نے ایک نیا بیانیاں بنائی آپ فارم 47 کا آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں تو حکومت بنا لیتے ہیں آپ نے کیوں نہیں بنائی حکومت بتاتا ہوں اس لیے نہیں بنائی کہ ہم نے آپ کی طرح ہم نے آپ کی طرح کون سا کرنے اصلا تو اڈیزہ کو لوٹ مارتا نہیں سی کرنی کو ٹیٹیاں تو نہیں لگانی تھی کہ تمہارا وزیر اعظم میرا صدر میرا گورنر تمہارا وزیر یہی تو آپ چھتر سال سے لوٹ مار آپ لوگ کر رہے ہیں کسی نظام کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کسی نظام کا حصہ بن جاتے ایبسلوٹلی نوٹ لیکن ایک بات بتا دوں آپ نو مائی کرتے ہیں آپ نو مائی کرتے ہیں اور پھر کہہ دیں آپ کسی نظام کے خلاف نو مائی نو مائی نو مائی چھوٹی بات کیا ہے نو مائی میں نو مائی چھوٹی بات نو مائی چھوٹی بات اس کا بھی چل رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ آئینی ترامین کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے لئے نایم صاحب آئینی ترامین کتنی مشکل ہوتے ہوئی نظر آرہی ہیں حکومت کر پائے گی یہ چیلنج ایکسپٹ اس پر کامیابی حاصل ہو کیونکہ جو ہم پچھلی کاروائی دیکھیں تو حکومت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ بڑی جلد بازی میں سارا کام کیا کوشش تھی کہ کسی طریقے سے رات و رات یہ کام انہیں مٹا دیا جائے لیکن اب کیا لگتا ہے کہ حکومت کو کامیابی ملے گی دیکھئے اگر کامیابی ملے گی حکومت کو تو بہت شرمناک طریقے سے ملے گی کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مولانا فرل و رحمان صاحب کی جو موجودہ سیٹے ہیں اگر انہیں بھی شامل کر لیا جائے تب بھی انہیں لوگوں کو اسی طرح آغوا کر کے زبدستی لوگوں سے ووٹ ڈلوانا پڑے گا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور ظاہر ہے کہ صحیح دن ہوگا کہ جس دن آپ لوگوں کو کرنیاب کرتے ان سے ووٹ ڈلوا دیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تقریباً چھپن پوری کی پوری جو ہے وہ ترامیم پڑی ہے آپ یقین کیجئے چار ترامیم کا تعلق بھی عوال کی پلاؤں بیبوت سے ہرگز ہرگز نہیں ہیں یہ آئینی عدالت آر میں بلاور بھٹو صاحب بھی جو باتیں کرتے ہیں آئینی عدالت کی کہ جی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا وہ اٹھارہ سال کے بعد ابھی انہیں یاد آیا ہے اس میں بہت ساری باتیں جس میں کبھی عمل نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے اس جو یہ ترامیم ہے آپ خود بتائیے یہ کیسی ترامیم ہے یعنی جس میں خود حکومت کے وزراء ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسی ترامیم اس میں بہت ساری ایسی ترامیم ہیں جن کا تعلق بنیادی حقوق سے ہے جن کا تعلق اداروں سے ہے جن کے بارے میں امام میں بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہے تو اگر اس طرح سے ترامیم کی جایا ابھی یہ کرنس صاحبہ فرما رہی تھی ہم تو چاہتے ہیں کہ جن کے مسئلے حلو بائیس لاکھ مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں تو وہ جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں ہے سپریم کورٹ میں تو صرف ساٹھ ہزار کیس ہیں اصل تو جو لور کورٹس ہیں ان میں بائیس لاکھ کیس ہیں اس کے لیے تو کوئی ترامیم نہیں کی جا رہی اس کے لیے تو کبھی کچھ نہیں کر رہے لور ہائی کورٹ میں ججز کا پرابلم ہے پشاور ہائی کورٹ میں ابھی دل ججز یہی تو آرہی ہے اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی آرہی ہے کہ اس میں عوامی مفات کے لیے کوئی بات نہیں ہی ہو رہی جبکہ برقس حکومت یہ بات کرے کہ ساری جو امیڈمنٹس ہو رہی یہ عوامی مفات میں جا رہی ہیں شوکت بصر صاحب میں آپ کی بات بھی سنوں گی ابھی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں آپ سے کونٹینیو ویلکم بیک ناظرین شوکت بصر صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی بات کونٹینیو کیجئے گا ایک اور بات جو ایڈیشنل ٹرینی جنرل کی طرف سے آج کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کا کوئی ٹرائل نہیں کیا ہوگا ملٹر ٹرائل نہیں ہوگا یہ تو پھر آپ کے لئے یقینی طور پر گھبرہت میں کمی کا باعث بنے گا لیکن ایک دی اند آپ کو لگتا نہیں کہ معافی تلافی ہی ہوگی پھر جا کر بانی پی ٹی آئی کو یقین مانے یہ نہیں کہ وہ جو جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس وقت ایک ایک بات ان کا ایک ایک لفظ پرونے والا ہے یہ جو جالی نظام فراڈ نظام جالی حکومت جال ساز جو ہمارے حکمران ہیں یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے اچھا بسے شوکر صاحب سلام تو کیرن صاحب کو بھی کہے وہ بھی اپنی طرف سے ٹھیک باتیں کر رہے ہیں آپ تو نہیں صرف سلام کر رہے ہیں جو آپ کی حق پر بول رہے ہیں ظاہر ہے کیرن صاحبہ مجھے میں میں بتاتا ہوں یہ ان کے جو الفاظ ہیں کہ لوٹی دولت لوٹا پیسہ جالی حکومت پچانے کے لیے یہ قانون ساری ہوئی ہے اس کا عوام سے تعلق نہیں ہے کیرن ڈار تو ہماری پلٹیکل ورکر ہے مجھے دکھ ہے کہ مسلم لیگ نون جماعتوں کیسے طرح ختم نہیں ہونا چاہیے لیکن اپنے کرتوطہ نہ ختم ہوئے انہیں کیرن ڈار صاحباتی جماعت جڑی ہے کسی زمانے میں نواز شریف لیڈر تھا میں آپ کے چینل میں بیٹھ کے مان رہا ہوں لیکن اب بیچارہ اگر وہ خود آر گیا ہے تو ہم کیا کریں اس کی وجہ لوٹ مار کرپشن مفاد پرستی آپ کے یہ جو ابھی کیا ہے ان لوگوں نے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو ابھی نواز کریب کے وہ ٹویٹ پن ہوا ہوئے ہیں آپ بوٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں اب شماع شریف تو سنائے ہیں باتروم میں بھی نعرے لگاتے ہیں جو بات ابھی کر رہے تھے نا بات یہ ہے کہ ان کا نکتہ نظر ایک ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے تمام وہ سراخ تمام وہ بند کر دیں جس کے ذریعے یہ جنلی نظام جا سکتا ہے اس کے لیے یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ پاکستان کے اندر آج تک یہ نہیں ہوا تھا کہ شوقت بسرا نہیں ملا اس کی ماں کو اٹھا لو بہن کو اٹھا لو بیٹی کو اٹھا لو میرے بھائی کا کاروبار بند کر دو میرے بتیجے کا کر دو اس کی ماں بہن بیٹی کو اٹھا لو اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا بدترین مارشلہ میں بھی نہیں ہوا تھا تو کرنڈار صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اگر میں ابھی آپ بلاول صاحب کی بات کر رہے تھے یقین ماں نے جو سیاستہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا شہید رفکارلی بھٹو اور شہید محترم کی قبر کے اندر ان کی روح تڑپری ہوگی مجبور بلاول کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ترامیم کرنی ہے اس کی وجہ انصار عباسی صاحب کا بیان نکال لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو لے کر آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے اب بس دو مہینے ہیں اگر آپ لوگ ترامیم نہ کروا سکے تو اس کے بعد آپ فارغ ہیں جائیں یہی بات کس نے کیا ہے اگر فارغ ہو گئی تو پھر کس کو موقع دیا جائے گا پھر ہم انتظار کریں کیونکہ یہی تاثر جاتا ہے کہ ایک بوٹ چھوڑے تو اگلی جماعت تیار ہوتی وہ بوٹ پکڑنے کو اچھا بہلی بات تو یہ ہے ہم نے ابھی تک کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف اور صرف آئینے پاکستان جو ہے اس کے مطابق حکومتیں بننے چاہیئے ہیں پاکستان کو کچھ چیز اکٹھا رکھ سکتی ہے بچا سکتی ہے تو وہ رول آف لا ہے اور آئینے پاکستان ہے آئینے پاکستان کے تابع تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں اس کے مطابق کام کریں ایک ہی حال ہے پاکستان کو آگے لے کر جانے کا اس افراد تفریق کو ختم کرنے کا جی فیر اینڈ فری الیکشن قوم جس کو ووٹ دے وہ اصلاحات کرے ہاں اصلاحات کی ضرورت ہے کیا اسٹیبلشمنٹ میں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے کیا عدلیہ میں ضرورت نہیں ہے کیا پارلیمنٹ میں نہیں ہے ہر جگہ پہ ہے لیکن یہ کون کرے گا یہ عوام کی نمائندہ حکومت کرے گی یہ بچارے تو میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو بوٹ پڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی فلان ترمیم پاس کرا لو ان کو تو یہ ہی نہیں پتا ترمیم آ کونسی رہی ہیں کرنی کونسی ہیں ان بچاروں کو تو یہ کہا گیا ہے کہ پائیٹ وانو جی میں جتوائے ہیں فارم سنتالی بنا کے اب آپ حق حلال کرو نمک حلالی کرو اگر نہیں کرو گے تو آپ دیکھیں نمیان وائشری بچارے جا رہے ہیں دو چار دن بعد واپس آپ نے اصل گھر میں جہاں پر ان کی جائداد ہے جہاں پر کاروبار ہے جہاں باؤ جی پہلے رہتے تھے اب دوبارہ جا رہے ہیں بچارے اس کی وجہ آپ عوام کی سیاست میں کرتے مفات پرستی کی سیاست کرتے ہیں سمجھ نہیں آرہا جی جی شوکت برسل صاحب جی جی سمجھ نہیں آرہا کیونکہ جس دن یہ آئینی طرح آپ نے کہا کہ مساویدہ تیار بھی ہے اس پر بحث بھی ہوگی لیکن پھر وفاقی وزیرکانون جو آزم وزیرد آرہو وہ کہتے ہیں کہ مساویدہ ابھی بن رہے سمجھ نہیں آرہے کہ جو مساویدہ آپ کے پاس آئے تو وہ آیا کہاں سے تیار کہاں سے ہوا آپ کے اپنے وزراء کی پاس نہیں تھا وہ مساویدہ پہلے میں شوکت برسل صاحب کی سوالوں کا تو اسا جواب دے دوں جو انہوں نے ہمیں کہا پوٹوں کی بات کہی ساڑھے تین سالوں میں انہوں پہ اتنے بوٹ پڑے اتنے بوٹ پڑے کہ ابھی تک وہ اس سہر کس سے باہر ہی نہیں نکل رہے تو وہ سارے ہمارے اوپر کر رہے ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر ہم سپلٹ میمزمنٹ کے ساتھ نہ آتے میرے بات انہیں نا میرے بات انہیں اٹنڈرز پوری کرنے کے لئے بھی فون آتے تھے ہمیں نہیں آتے میں دوزار آٹھ سے ہوں اسمبلی میں مجھے آج تک نہیں فون آیا کسی کا ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں مہا آپ کا سوال سوری مجھے بھول گیا کیا آپ نے سوال کیا جی جی مسوویدے کے جو آپ کی چھیڑ پڑ گئی ہے مسووویدہ کام سے اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا چیزا چیزا چیزوں کے اوپر بات ہو رہی تھی پھر ایک مسووو بنا ڈراف بنا اس کے اندر پھر انہیں کہا جی اس میں چینجنگ کریں اور جو بات ہی کر رہے نا جلدی والی بات دیکھئے چارٹر بسہ صاحب تب مسووو پارٹی میں تھے دو آزاد چھے کی بات میں بتا رہی ہوں اور پہلے تو مسووو مغنون نے اور پر بس پارٹی نے اس کے بس سائن کیا تھا اور باقی پارٹیز نے بھی پی ٹی آئی نے بھی اس پہ سائن کیا تھا اس دن تھا پندرہ پندرہ سبتمبر کو ہوتا ہے ڈیموکرسی ڈے تو ہماری خواہش تھی ہماری خواہش تھی کہ ہم یہ ترمیم جو ٹونٹی سکھ ترمیم ہے آئین کے اندر اس کو ہم ڈیموکرسی ڈے کے ساتھ اسوسیئیٹ کر دیں اور اسی دنیز یہ پاس پاس ہو جائے میں آپ کو پھرکنے کر رہی ہوں جو مسودہ بنا پہلے ایک بنا پھر اس نے نے کہا جی تھوچے امنمنٹ کی جائے وہ شوکر بسہ سارا بڑے اچھے تکے سے جانتے ہیں کہ وہ سارے امنیز کو نہیں دیا جاتا سب کو نہیں دیا جاتا وہ مقصود لوگوں کی اندر پہلے اچھا آکین صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھائی ستمبر کو راول پنٹی میں جلسہ کرنے کا اعلان سامیار ہے پھر دوسری سے ہم دیکھیں جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ رہی ہے احتجاج کر رہی ہے حکومت کے لئے بڑے چیلنجز ہیں آئینی طرف میم پی ٹی آئی کے جلسے پھر جماعت اسلامی کا احتجاج وہاں لاہور میں بھی جو تھا وہ جلسی تھی وہ جلسہ نہیں تھا تو آپ بٹھائے اس کو دیکھ لیجے گا پھر جلسی ہی ہوگی وہ جلسہ نہیں ہوگا اجازت دے رہے ہیں آپ لوگ اجازت ہوگی حکومت کی طرف سے یہ تو انتظامیہ بتا سکتی ہے ریاست بتا سکتی ہے کہ ان کو اس چیز کا موقع ملے گا نہیں کہ میں پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کو میں تو ان کو مشورہ دیتی ہوں کے پی کے میں ان کی حکومت ہے انتظامیہ ان کی ہے کسی اینو سے ان کو ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اگر اگر جلسہ کامیاب نہیں تھا تو آپ کو پی ٹی بی پہ دکھانا چاہیے تھا دوسرا مریم بی بی کی جو بیچاری بیگ اٹھانے والی کنیزیں ہیں ٹک ٹکرز وہ ایک دن میں پانچ پچ پریس کانفرنس کرتی رہی ہیں وہ اتنی ہوگی بیچاری بیہوش کے پانی پینے کا بھی عالم نہیں تھا ان سے یہ پوچھے وہ کہہ رہے ہیں ستائیسو بندے ہیں تین سو ہم نے ڈال دیئے ہیں دوسری بات اگر ہمارے جلسے میں لوگ نہیں آتے تو آپ پورے پنجاب میں کنٹینرز لگا دیتی ہیں لاہور کو کنٹینرز سے بند کر دیتی ہیں تو پھر ہمیں منارے پاکستان میں اجازت دیں لاہور سے پینتیس کلومیٹر آپ جلسہ رکھتی ہیں اچھا بسرہ صاحب وہ کنٹینرز پار کر کے انقلاب آتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انقلاب کے اگر آپ باتیں کرتے ہیں پھر کنٹینرز بھی آپ کو پار کرنا پڑیں گے چلیں جی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور ابھی کافی ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ڈسکشن ملایا جا سکتا ہے لیکن آنے والے پروگرام میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ